اسی طرح اس چیز سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھے کسی کمرے میں کھا کوئی بھی کام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو اس پر انسار کے ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے برادر ان لا جو ہے آپ نے فرمایا دیور یا سسرالی رشتدار تو موت ہے یعنی یہ نہیں کہ سب گھر والے چلے جائیں اور دیور بھا بھی اکیلے گھر میں رہ جائیں یہ پسندیدہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر علیل اعلان سب کو فرمایا کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس جس کا شوہر موجود نہ ہو نہ جائے یعنی ہزبن کی ایبسنس میں کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے ہاں اگر اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں کیونکہ بعض وقت کام ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے بعض وقت میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں بعض وقت کوٹ کے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس میں مشورہ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر ضرورت پڑے مرد کی کسی عورت سے بات کرنے کی یا اس سے کوئی کام ہو تو دو تین مرد اور بھی ساتھ ہوں اکیلی عورت نہ ہو جیسے آج کل ہمارے دفتروں کا کلچر بن گیا ہے ایک لڑکی ایک لڑکا بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ہاں سے مزاک چل رہے ہیں گپ شب ہو رہی ہے اسلامی لحاظ سے بلکل ممنوع ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو شیطان جہاں موجود ہو وہ مرد اور عورت کا دل پاک کہاں سے رہنے دیں گے تو دلوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے ذالکم اتھر لقلوبکم و قلوبہن یعنی کئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کونسا کوئی برا کام کر رہے ہیں کیونکہ انسان بظاہر اچھا کام کرتے وہ بھی اگر اپنے دل پہ پھر قابو نہ رکھ سکے اور انجام کار میں کہیں برا کر بیٹھے تو پہلے سے ہی حد بندی کر دی گئی صد ذریعہ کر دیا گیا کہ جس ذریعہ یا جس راستی یا جس دروازے یا جس ونڈو سے حرام تک انسان جاتا ہے وہ ونڈو بند کر دی جائے آپ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو جس میں آپ کو ڈر ہو کے ہاتھ ڈالیں گے یا خلال اندازی کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں دروازے ہی بند کر دیتے ہیں لاک کر دیتے ہیں چیز کو اوپر رکھ دیتے ہیں جہاں ان کا ہاتھ ہی نہ پہنچے تو یہی چیز یہاں کی گئی ہے کہ چیز کو دور کر دو تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے اگر ازواج متحرات کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے تو پھر عام لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا کیا عام لوگ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں تو پردے کا اصل مقصد کیا ہے قلب و نظر کی طہارت اور عصمت و عزت کی حفاظت کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بہت قیمتی ہے عورت بہت پریشیس ہے وہ مردوں کے لیے کھلونا نہیں میری بیٹی ہیں جب چھوٹی تھے اور ان کو میں نے حجاب کروانے کے لیے کہا تو میں نے ان کو ایک مثال دی کہ جیسے سویٹ چیز کے اوپر مکھی آتی ہیں تو اگر مکھی کو بیٹھنے دیا جائے تو کیا ہوگا گندی ہو جائے گی وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی بکار ہو جائے گی تو اسی طرح ایک عورت جو تھی بہت سویٹ چیز ہوتی ہے اور مردوں کی نگاہیں جو نو مکھیوں کی طرح ہے تو آپ نے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دینی آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے وہ صرف اتنی بات تھی بات سمجھ میں آگئی کہ ہاں واقعی ہم کیوں اپنے اوپر مردوں کو نگاہیں ڈالنے دیں تو پردہ کرنا بھی آسان اور اس کا مقصد اور طہارت جو قلب و نظر کی اور ویسے بھی عزت و عبرو اور عصمت کی حفاظت وہ بھی اس میں موجود تو کسی بھی طرح سے آپ اگر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے ہماری ماں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے تو وہ حکامات ہمیں کیوں دے رہا ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے ہجاب عورت کی پروٹیکشن کے لئے ہے عورت کی حفاظت کے لئے ہے عورت کو بہترین مقام دینے کے لئے ہے ہجاب عورت کو مردوں کے ہاتھوں کھلونہ بننے سے بچاتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو دیں